موسیقی السلام علیکم ناظرین قومیں اور قبیلیں اپنی جسامت، رنگ و نسل، اپنے ماضی، روایات اور مزاج کے حوالے سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور یہی ایک دوسرے سے مختلف ہونا ان قبائل کی پہچان کا ذریعہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز، میرا قبیلہ اور اس سلسلہ میں آج ہم کھوکھر قوم کے بارے میں بات کریں گے کھوکھر قوم ایک جنگجو اور خوددار قوم ہے کھوکھر قوم کی تاریخ اور اصل کے بارے میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں خود کھوکھر قوم بھی اپنی تاریخ کے بارے میں متفق نہیں مگر دستیاب تاریخ میں یہ ایک دلیر، جررت مند اور خوددار قوم ہے کھوکھروں کی ابتدا کے بارے میں چار ہوایات پائی جاتی ہیں ایک یہ کہ یہ راجپوت قوم کی ہی ایک گوتھ ہیں دوسری روایت کے مطابق کھوکر دراصل گجر اور جاڑ قوم کا ہی حصہ اور گوتھ ہیں جبکہ ایک تیسری روایت کے مطابق کھوکروں کی ایک شاہ غزنی کے بزرگ کتب شاہ کے بیٹے محمد شاہ کی اولاد ہیں جو کہ علوی نصب سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ان کو آوان کھوکر بھی کہا جاتا ہے دوسری روایت کے مطابق یہ ایک الگ شناخت رکھنے والی خودمختار قوم ہے پاکستان میں پائے جانے والے تمام کھوکر مسلمان جبکہ ہندوستان میں اسلام سکھ اور ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں ناظرین تاریخ کی چانبین سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً دو سو قبل مسیح میں جیلم اور اس کے گرد و نوا کے علاقے پر رائے کندر کھوکر کی حکومت تھی سلطنت کی وسط کی وجہ سے راجہ نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کو جیلم اور آولپنڈی کے علاقوں کا منتظم بنا کر بھیجا اس نوجوان کا نام نیرک کھوکر یا ورک کھوکر تھا روایات میں دونوں نام پائے جاتے ہیں ایک روایت کے مطابق نیرک کھوکر کی اولاد ہی بعد میں نیرکی کھوکر اور ایک وقت کے بعد صرف کھوکر کہلانے لگی نیرک کھوکر یا ورک کھوکر ہی کھوکروں کا جدہ امجد ہے کھوکروں نے اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے کم و بیش ہر بیرونی حملہ آور کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تیرہویں صدی عیشوی میں جب سلطان شہاب الدین غوری کی ہندوستان کے اکثریتی علاقوں پر حکومت تھی کھوکروں نے غوری کے خلاب بھی شدید مضاحمت کی اور بہت سے مارکے لڑے جو غوری کے بعد خاندان غلامہ کے دور میں بھی جاری رہے سلطان غوری کے زمانے میں کھوکروں نے ایک مرتبہ لاہور پر بھی قبضہ کر لیا مگر غوری نے بہت جلد وہ قبضہ واپس حاصل کر لیا پرتوی رات چوہان کو شکست دینے کے بعد غوری واپس غزنی جاتے ہوئے جیلم کے قریب پڑاؤ ڈالتا ہے ایک رات کھوکروں کے بیس نوجوان غوری کے خیمے پر خفیہ حملہ کرتے ہیں اور غوری کو شہید کر دیتے ہیں اس گروہ کی قیادت راملال کھوکر کر رہا تھا جب کھوکروں کی قیادت سرکہ کھوکر نامی کمانڈر کر رہا تھا سلطان کھوکروں کی قیادت سرکہ کھوکر نامی کمانڈر کر رہا تھا سلطان کھوکر دین ایبک پہلے تاج الدین ایلدگر کو بھیجتا ہے جب حالات اس کے قابو میں نہیں آتے تو کھوکر دین ایبک خود لاہور پر حملہ کر دیتا ہے کہتے ہیں اس بغاوت کو کچلنے کے لیے کھوکروں اور ہندووں کا قتل عام کیا گیا ایبک کے ایک کمانڈر المتمش نے ایک دن میں بارہ ہزار کھوکروں کو قتل کر دیا پندویں صدی میں جب ہندوستان پر شہنشاہ اکبر کی حکمرانی تھی کھوکروں نے اکبر کے خلاف بھی شدید مضاحمت کی ایک کھوکر سورما جمست ابن شیخہ کھوکر نے مغلی حکومت کو تگنی کا ناچنے چایا اور ان کو چین سے حکومت نہ کرنے دی تاریخ میں اس سورما کا نام بعض جگہ جمسرت اور بعض جگہ جسرت ابن شیخہ کھوکر بھی لکھا گیا ہے اس نے سن 1422 عیسوی میں کشمیر کے علاقے برس کے بادشاہ کی سندھ پر چڑھائی کو پسپا کیا اور اسے شکست دی سن 1429 عیسوی میں کھوکروں نے حاکم قابلہ میر کے ساتھ مل کر بہت سے علاقوں پر چڑھائی کی جس کے نتیجہ میں بہت زیادہ قتل و غیرت اور لوٹ مار کی گئی سن 1433 عیسوی میں سلطان محمد شاہ نے کھوکروں کے خلاف مہم کا آغاز کیا لاہور اور دپالپور کے حکمرانوں کو جمسرت کھوکر کی سرکشی کے خاتمے کا ٹاسک سونپا گیا جمسرت کھوکر نے ان کے ساتھ سلا کر لی اس کے علاوہ بہت سے واقعات جمسرت کھوکر سے منصوب ہیں سن 1435 کے بعد آہستہ آہستہ کھوکروں کی طاقت کمزور پڑتی چلی گئی تاریخ میں ایک مشہور کمانڈر شیخہ کھوکر کا بھی ذکر ملتا ہے اس کے بارے میں مختلف روایات تاریخ میں ملتی ہیں ایک یہ کہ یہ شیخہ کھوکر ہی جمسرت کھوکر کا والد تھا دوسری روایت کے مطابق سلطان تیمور کے زمانے میں جمہوں کے علاقے میں سات کلوں پر قبضہ کیا گیا ان میں سے ایک کلہ ملک شیخہ کھوکر کا تھا اسی ملک شیخہ کھوکر کو بعد میں شیخہ کھوکر کہا گیا اسی روایت یہ ہے کہ اس زمانے کے کسی فرد کا کھوکر قوم سے کوئی تعلق نہیں اور یہ روایات محض فرضی ہیں سلطان تیمور کے زمانے میں ہی سن 1398 کو نسرت کھوکر کا ذکر بھی ملتا ہے جس کی سلطان تیمور کے ساتھ کئی جھڑپے ہوئیں اور انہی میں سے ایک مارکے میں نسرت کھوکر کو قتل کر دیا جاتا ہے ناظرین تاریخ میں کھوکر انتہائی سخت مضاحمت کار ثابت ہوئے اور آخر کار مغلوں نے یہ جان لیا کہ ان کے ساتھ دوستی ہی ان کے مفاد میں ہے اس کے بعد تمام مغل حکمرانوں نے کھوکروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے اور انہیں حکومتی عہدے دے کر اقتدار میں شریک رکھا انگریز دور حکومت میں بھی کھوکروں کے ساتھ سلح کے معاہدے ہوئے اور انگریزوں نے بھی کھوکروں کو اقتدار میں شامل رکھا کھوکر سرحدی علاقوں پر عباد ہونے کی وجہ سے ہر بیرونی حملہ آور کی یلغار کا شکار ہوئے جس میں کھوکروں کا بہت زیادہ نقصان ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ کے سرحدی علاقے کو کھوکرہ پارک بھی کہا جاتا ہے پاکستان اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کھوکروں کے نصب کے حوالے سے مختلف روایات پائی جاتی ہیں ہندوستان میں کھوکر راج پوت یا جاٹ کہلاتے ہیں جبکہ خطہ پوٹوار کے اردگرد کے ازلا میں اوان کھوکر کہلاتے ہیں ملتان کے اردگرد کے کھوکروں کو گجر قوم سے جوڑا جاتا ہے جبکہ وستی پنجاب کے کھوکر اپنی الگ شناخت کے قائل ہیں بھارت کے ظلہ گرداس پور کے کہ ان کے ایک بزرگ نے غزنی کے بزرگ محمد شاہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور محمد شاہ کی ایک بیوی کاتر راج پوت تھی اس کی اولاد کھوکر آوان کہلاتی ہے جلندر کے کھوکر شیخوں اور آوانوں میں شادیاں کرتے ہیں مگر راج پوتوں میں شادیاں نہیں کرتے کھوکروں نے مختلف علاقوں پر حکمرانی بھی کی جس میں دپالپور ملتان لاہور چندیگڑ کرتارپور اور جیلم کے علاقوں میں کھوکروں کا طویل زمانے اقتدار رہا پین شاہ اکبر کے زمانے میں دعابہ باری میں ستاون میں سے سات محل کھوکروں کے کنٹرول میں تھے جبکہ چندیر دعابہ میں اکیس میں سے سات پراغنوں اور دعابہ رچنا میں ایک محل پر کھوکروں کا تسلط رہا ہے ناظرین کھوکر قوم کی تاریخ کے بارے میں تاریخ دانوں کا اختلاف ہونا ایک فطری عمل ہے مگر دوسری طرف کھوکر دکھائی دیتے ہیں کھوکروں میں جات گجر راج پوت اور عوان قوم سے نسبت جوڑنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جبکہ الگ شنات کو ماننے والے کھوکر قصد میں پائے جاتے ہیں تمام دستیاب معلومات کو ملا کر دیکھا جائے تو پھر دو میں سے ایک عمر یقینی لگتا ہے یا تو تاریخ دانوں نے گجروں جاتوں کھوکروں اور راج پوتوں کی تاریخ کو کہیں غلط ملط کر دیا ہے یا پھر تاریخی روایات کا ضرور کوئی ایک حصہ درمیان میں موجود نہیں اور غائب ہے بہرحال اصل حالات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے پاکستان میں کھوکر ویہاڑی خانے وال جہلم اکارا ساہی وال منڈی بہاودین لئیہ راولپنڈی بہاولپور سندھ فیصل آباد سیالکوٹ گجرات سرگودہ خوشاب جنگ اور کشمیر میں کسرت سے آباد ہیں جبکہ ہندوستان میں چندیگڑ گھڑا مطرہ کرتارپور اور فیروزپور میں بھی کیام پذیر ہیں کھوکروں کی بہت سی گوتے ہیں جن میں بندیال بچر گنجیال بگو گنجھیرا جھانوری نسوانا مطھوکا راول مجوکا دھولکا چالاب سجرائے کالو بیر اور جچ نمائیہ گوتے ہیں ناظرین تاریخ کا درست ہونا یا نہ ہونا یہ راویان پر مناثر ہے اس لیے آپ کی رائے اگر ہمارے اس ویڈیو سے مختلف ہو تو آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آرہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے